مجھے بڑا سبق ملا تھا ایک مرتبہ میں امریکہ گیا تو وہاں جو کونسا شہر ہے ناسا تو وہ ہیوسٹن میں تو وہ ہمیں ناسا دکھانے کے لئے لے گئے جہاں پر کے سارے خلائی جہازوں کا وہ ہیڈ کوارٹر ہے وہاں سے خلائی جہاز اڑتے ہیں اور پورے سیارے سارے سفزہ میں جو ہیں وہ وہیں سے نکالے جاتے ہیں اور وہاں نہ کوئی اس زمانے میں کوئی پولیس تھی نہ کوئی فوج تھی نہ کوئی سیکورٹی کے انتظامات تھے اور لے جا کر ہمیں بالکل آپریشن روم کے اندر پاس کھڑا کر دیا لیکن جب ہم داخل ہو رہے تھے تو وہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا اس پر لکھا تھا تمہاری نگرانی ہو رہی ہے بس تو اب جب آدمی وہ بورڈ پڑھتا کہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے تو ٹھٹک کے رہ جاتا تھا ایک دم سے اس کے جو بدن کی حرکات ہیں وہ ایک دم سے سیدھی سادھی ہو جاتی تھی تو مجھے خیال آیا کہ اللہ یہ یہ بات کہ یہ تو قرآن کریم نے اللہ تعالی نے فرما رکھا ہے کہ تمہیں میں ہر وقت دیکھ رہا ہوں ہر آن دیکھ رہا ہوں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں تم میری آنکھوں کے سامنے میرے سامنے نہ ہو تو باپ آجاتا ہے تو رک جاتے ہو بھائی آجاتا ہے تو رک جاتے ہو کوئی انسان آجاتا ہے جو تمہارا دوست ہو یا جس سے تم جس کے تم چاہتے ہو کہ اس کے اوپر میری برائی ظاہر نہ ہو وہ آ جاتا ہے تو رک جاتے ہو لیکن وہ علیم و خبیر جو حرآن دیکھ رہا ہے اس کے بارے میں کیوں خیال نہیں آتا وجہ کیا ہے تعلق کی کمزوری ہے جتنا تعلق باپ سے ہے اتنا اللہ سے رہی نہیں ہے جتنا استہذار باپ کی رضا مندی کا ہے ماں باپ کی رضا مندی کا ہے مخلوق کی رضا مندی کا ہے اتنا اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا خیال نہیں ہے اس کی فکر نہیں ہے یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے باوجود اس کے کہ آدمی ایمان رکھتا ہے یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس بات کا ایمان رکھنے کے باوجود بخت پر یہ خوف اس کو مگنا سے نہیں بچاتا تو یہ در حقیقت اس وجہ سے ہے کہ تعلق معلہ میں کمی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوا تو آپ ایسا لگے گا کہ میں ہر وقت باری تعالیٰ کے سامنے ہوں اور یہی معنی ہے اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو کم از کم یہ تصبر تو باندھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے نماز پڑھو تو یہ تصبر ہونا چاہیے گھر میں تنہا ہو تو یہ تصبر ہونا چاہیے کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو تو یہ تصبر ہونا چاہیے عزیزوں رشداروں کے ساتھ دوست آباب کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ جب معاملہ ہو رہا ہے سب میں یہ تصبر ہونا چاہیے کہ میری نگرانی ہو رہی ہے مجھے دیکھا جا رہا ہے یہ ہے وہ خرشیت جو گناہ سے روک ہے من خرشیت کا ما تحول بھی بیننا و بیننا معاصی